ایسے ایک روایت اور ہے کہ بہت مشہور ہے قبرستان جاتے ہیں لوگ اور باقیدہ قبرستان جا کر کے سورہ حسین پڑھنا ایک روایت ہے من دخل المقابر فقرع سورہ حسین کہ جو آدمی قبرستان میں داخل ہوا ہے اور قبرستان میں جانے کے بعد جو ہے اس نے سورہ حسین پڑھ لیا تو خفف عنہم یومی دن وکانا لہو بعد بے عدد من فیہ حسنات کہ سورہ حسین پڑھا قبرستان میں جانے کے بعد تو اس دن قبرستان میں جو لوگ ہیں ان کے عذاب میں حلقہ کر دیا جاتا ہے اس کے سورہ حسین پڑھنے کی وجہ سے جو قبرستان میں دفن ہیں ان کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اب دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ یہ جا کر کے وہاں اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ عذاب میں کمی ہو جائے کیسے معلوم اس کو کہ وہ عذاب ہو رہا ہے اس کو کہ نبی تو ہے نہیں اور کسی کے بارے میں بگمانی رکھنا یا کسی مردے کے بارے میں یہ بگمانی رکھنا کی اس کو عذاب ہو رہا ہے اور اس بگمانی کو رکھ کر کے پھر یہ پڑھ رہا ہے تو قبرستان میں جانے کی یہ دعا نبی نے بتائی نہیں کہیں سورہ حسین پڑھنے کے لئے کہ یہ بتائے نہیں آپ نے جو دعا بتائی بس چھوڑی سی دعا ہے وہاں جا کر کے آدمی ان کے سلامتی کی دعا کرے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے تو یہ ایک روایت جو باقردہ جو ہے قبرستان میں جا کر کے لوگ پڑھتے ہیں سورہ حسین یہ ثابت نہیں ہے اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو بات اللہ یا رسول سے ثابت نہیں ہے وہ بات اللہ کی طرف منصوب کرنا یا رسول کی طرف منصوب کرنا کتنا بڑا جرم ہے جہاں اللہ تعالی نے قرآن میں یہ بتایا کہ فلا چیز حرام ہے یہ حرام یہ حرام یہ حرام تو شرک کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ اللہ کے بارے میں تم یہ بات بولو جو اللہ نے نہیں کہی ہے بغیر علم کے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگا دینا یہ بھی حرام ہے تو جیسے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگانا جو اللہ نے نہیں کہی ایسے رسول کے ذمہ کوئی بات لگا دینا جو رسول نے نہیں فرمائی ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے کتنی سخت بات ہے ایک مسلمان کو بہت چوکننا رہنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز فضیلت میں ہم سنے یا ہم تک پہنچے تو فوراً اس کو لینا لے تحقیق کرنا چاہیے اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو بات اللہ یا رسول سے ثابت نہیں ہے وہ بات اللہ کی طرف منصوب کرنا یا رسول کی طرف منصوب کرنا کتنا بڑا جرم ہے جہاں اللہ تعالی نے قرآن میں یہ بتایا کہ فلاں چیز حرام ہے یہ حرام یہ حرام یہ حرام تو شرک کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ اللہ کے بارے میں تم یہ بات بولو جو اللہ نے نہیں کہی ہے بغیر علم کے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگا دینا یہ بھی حرام ہے تو جیسے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگانا جو اللہ نے نہیں کہی ایسے رسول کے ذمہ کوئی بات لگا دینا جو رسول نے نہیں فرمائی ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے کتنی سخت بات ہے ایک مسلمان کو بہت چوکنہ رہنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز فضیلت میں ہم سنے یا ہم تک پہنچے تو فوراں اس کو لینا لے تحقیق کرنا چاہیے